بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یقین مانئے اللہ تعالی کی پاک کلام میں بہت زیادہ شفا ہے اور بہت زیادہ بیماریوں سے شفا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالی کی کلام پڑھ کے جو بھی دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے تو ناظرین اگر آپ بھی بے اولاد ہیں یہ وظیفہ جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کریے انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوگی ناظرین صورت مریم کا وظیفہ ہے اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے آگے چل کے اس ویڈیو میں آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربلٹی اوپر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکون پر لازمی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی اچھی میاری اور امدہ ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو پر لائک شر کمیٹ لازمی کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے ناظرین بے اولادی کے لیے صورت مریم کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین صورت مریم قرآن پاک کی جو ہے نا ایک ایسی صورت ہے جس کو کرنے سے یہ وظیفہ اگر آپ کرتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا ناظرین اکیس دن لگا تار آپ نے صورت مریم اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ حمل ہو جائے گا ناظرین اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ سمات کر لیں ناظرین سب سے پہلے آپ نے ٹائم جو چوز کرنا ہے یہ وہ ٹائم ہونا چاہیے جب یعنی کہ سورج طلوع ہو رہا ہو یا پھر سورج غروب ہو رہا ہو یعنی کہ طلوع افتاب ہو یا پھر غروب افتاب کا وقت ہو یا پھر نماز اثر کے بعد کا وقت ہو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد طلوع افتاب کا جو آپ نے ویٹ کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ طلوع افتاب سٹارٹ ہو چکا ہے تو ناظرین قبلہ روح ہو کر آپ نے جو ہے نا گیارہ مرتبہ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ جو ہے نا سورت مریم پڑھنی ہے تلاوت کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا ناظرین پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے ناظرین اکیس دن لگا تار دن میں کسی بھی وقت یعنی کہ طلوع افتاب کے وقت غروب افتاب کے وقت یا پھر زہر اثر کی نماز کے بعد یہ تین ٹائم ہیں ان تینوں ٹائم کے بعد جو ہے نا آپ کسی ٹائم بھی کر سکتی ہیں یہ وظیفہ اور کرنا آپ نے پورے لگا تار اکیس دن ہے انشاءاللہ ناظرین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی گود بھی ہری ہو جائے گی آپ کے ہاں بھی خوبصورت پھول کھلیں گے آپ بھی جو ہے نا اولاد کو چنم دیں گی دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اللہ تعالیٰ کی کلام پر آپ نے یقین رکھ کے جو ہے نا یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی میری یہ دعا ہے جو بھی بے اولاد خواتین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا کرے کومنٹ میں آمین لازمی لکھیں یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ